کسان سنگٹھنوں نے تیرہ فروری کو دلی کوچھ کی پوری تیاری کر لی ہے اس سے پہلے بارہ فروری کو تین کینڈری منتریوں ارجن منڈا پیوش گویل اور نتیانند رائے کے ساتھ کسان نیتاؤں کی اہم بیٹھک ہوگی بیٹھک چنڈگڑ میں ہونی ہے ادھر ہریانہ میں پولیس نے سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے پنجاب سے لگنے والی سب ہی سڑکیں اور بورڈر سیل ہے پنجاب میں بڑی سنکھیا میں کسان ہریانہ بورڈر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کسانوں نے سولہ فروری کو بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سبھی کسان سنگٹھنوں اور کاروباریوں سے اسے سفل بنانے کی اپیل بھی کی ہے تو مہی پرشاسن تو پہلے سے ہی اس بار پوری تیاریوں کے ساتھ کسانوں کو روکنے کی رن نیتی تیہ کر چکا ہے پندرہہ جلوں میں دہارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے ساتھ جلوں میں موبائل انٹرنیٹ سوائیں بند کر دی گئی ہے اور اسی بیچ کسان سنگٹھنوں کے دس پرتینی دھیوں اور کینڈر سرکار کے تین بڑے نیتاؤں کے بیچ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں سرکار کی طرف سے کسانوں کو منانے کی پوری کوشش رہے گی ہریانہ اور پنجاب کے مکھے منتریوں کے بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو بیٹھک میں پنجاب اور ہریانہ کے سی ایم شامل ہوں گے یا نہیں اور کیا بیٹھک کے ذریعے کسان نیتاؤں کو منانے میں سرکار کامیاب رہے گی یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کسان سنگٹھنوں نے تیرہ فروری کو دلی کوچ کی پوری تیاری کر لی ہے اس سے پہلے بارہ فروری کو تین کینڈری منتریوں ارجن منڈا پیوش گویل اور نتیانند رائے کے ساتھ کسان نیتاؤں کی اہم بیٹھک ہوگی بیٹھک چنڈگڑ میں ہونی ہے ادھر ہریانہ میں پولیس نے سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے پنجاب سے لگنے والی سبھی سڑکیں اور بورڈر سیل ہے پنجاب میں بڑی سنکھیا میں کسان ہریانہ بورڈر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کسانوں نے سولہ فروری کو بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سبھی کسان سنگٹھنوں اور کاروباریوں سے اسے سفل بنانے کی اپیل بھی کی ہے تو وہیں پرشاسن تو پہلے سے ہی اس بار پوری تیاریوں کے ساتھ کسانوں کو روکنے کی رن نیتی تیہ کر چکا ہے پندرہہ زلو میں دہارہ 144 لگا دی گئی ہے ساتھ زلو میں موبائل انٹرنیٹ سے وائیں بند کر دی گئی ہے اور اسی بیچ کسان سنگٹھنوں کے دس پرتی نیدھیوں اور کیندر سرکار کے تین بڑے نیتاؤں کے بیچ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں سرکار کی طرف سے کسانوں کو منانے کی پوری کوشش رہے گی ہریانہ اور پنجاب کے مکھے منتریوں کے بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو بیٹھک میں پنجاب اور ہریانہ کے سی ایم شامل ہوں گے یا نہیں اور کیا بیٹھک کے ذریعے کسان نیتاؤں کو منانے میں سرکار کامیاب رہے گی یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کسان سنگٹنوں نے تیرہ فروری کو دلی کوچ کی پوری تیاری کر لی ہے اس سے پہلے بارہ فروری کو تین کینڈری منتریوں ارجن منڈا پیوش گویل اور نتیانند رائے کے ساتھ کسان نیتاؤں کی اہم بیٹھک ہوگی بیٹھک چنڈگڑ میں ہونی ہے ادھر ہریانہ میں پولیس نے سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے پنجاب سے لگنے والی سبھی سڑکیں اور بارڈر سیل ہے پنجاب میں بڑی سنکھیا میں کسان ہریانہ بارڈر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کسانوں نے سولہ فروری کو بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سبھی کسان سنگٹنوں اور کاروباریوں سے اسے سفل بنانے کی اپیل بھی کی ہے تو مہی پرشاسن تو پہلے سے ہی اس بار پوری تیاریوں کے ساتھ کسانوں کو روکنے کی رن نیتی تیہ کر چکا ہے پندرہہ جلوں میں دہارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے ساتھ جلوں میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہے اور اسی بیچ کسان سنگٹنوں کے دس پرتنیدھیوں اور کینڈر سرکار کے تین بڑے نیتاؤں کے بیچ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں سرکار کی طرف سے کسانوں کو منانے کی پوری کوشش رہے گی ہریانہ اور پنجاب کے مکھے منتریوں کے بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو بیٹھک میں پنجاب اور ہریانہ کے سی ایم شامل ہوں گے یا نہیں اور کیا بیٹھک کے ذریعے کسان نیتاؤں کو منانے میں سرکار کامیاب رہے گی یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے اسی طرح کی خبریں اور سٹوریز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں فولو کریں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں